اگر مولا علی کی دیکھا دیکھی میں کسی نے کوئی گہرہ اور سنگین جبلہ بول بھی دیا نا تو نبانہ مشکل ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا علی بول رہا ہی علی جب بولتے ہیں نا تو کلماتِ امیر مومنین آیاتِ قرآنی کی طرح سجدہ واجب کر دیتی ہیں علی کا کلام معمولی کلام نہیں ہے سید رضی نے نحجل بلاغہ کی سند نہیں لکھی راویوں کے نام ہی نہیں لکھی حدیثوں میں تو راویوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں سے ہوتی بھی آئی ہے ان فلانین ان فلانی نام آتے ہیں پورے شجرہ ہوتا ہے حدیث کا میرے مولا علی کے کلام نحجل بلاغہ کی سید رضی نے سند نہیں لکھی خطبوں کی سند نہیں لکھی کلماتِ قصار کی سند نہیں لکھی اعتراض کر دیا کہ حدیث ہے تو سند ہونی چاہیے لہج البلاغہ کی سنت ہے مگر سید رضی نے نالکھ کر پیغام دیا کہ کلام بتائے گا کہ علی کا کلام کو کر کے ایسا سنگین کلام ایسی گہری باتیں آج چودہ سو سال گزنے کے بعد بھی علی کے علم کا مطاقہ تارے زمانہ ہے میں گیا ایک ملک کے اندر ایک لائبریری دیکھنے کے لیے سمندر پار ممالک میں بہت بڑی لائبریری کے درمیانے حال میں شیشے کے باکس میں کھلی کتاب رکھی تھا اور سب اسی جگہ سے ہوتے ہوئے مختلف جگہوں پر جا رہے تھے اس کمرے میں جائیں اس ہال میں جائیں اس لائبریری کے کمرے میں چلے جائیں ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ اس لائبریری کی سب سے بڑی کتاب ہوگی اس سے بڑی اور موت پر کتاب کوئی نہیں طالب علمانہ انداز میں میں نے پوچھ لیا اس کتاب کا نام کیا ہے کہنے لگے نحجل ملابا ہماری لائبریری میں اس سے اچھی کتاب نہیں علم علی علم ذات الہی جو علی نے پیش کیا آپ ذرا غور کریں آپ کا مزاج آمادہ ہے تو میں اسی منزل پر ایک نہ رول کروں فرمایا لوکوشفالغتا علم علی پر بات ہو رہی ہے لوکوشفالغتا لمزدت و یقینہ اگر علی کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دو تو علی ایک قدم آگے نہیں آئے گا اس کا ایمان حجاب سے پہلے بھی ایسا ہی تھا حجاب جو تمہارے لئے حجاب ہے وہ علی کے لئے حجاب نہیں تھا ظاہری حجاب کو ہٹا بھی دو گے تو علی کا وہی ایمان رہے گا لوکوشفالغتا لمزدت و یقینہ اہلِ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ہم سب طالب علم ہیں عالم تو صرف اہلِ بیت ناہنوالعلماء و شیعہ تونا متعلمون ہم اہلِ بیت علم ہیں ہمارے شیعہ شاگروں کے تو یہ جو میں کپڑے پہلے بیٹھا ہوں یہ عالموں کے کپڑے نہیں ہے نوکروں کے کپڑے یہ روک جمعنے کے لئے ہم نہیں پہنتے یہ اعلان کرنے کے لئے پہنتے ہیں کہ اہلِ بیت کے وقت تب کا کوئی سوال کریں اور الجھن ہے تو ہم سے بات کرو خود پیسرے دیگھو ہمارا مطلب یہ ہے اور الحمدللہ پوری دنیا میں اسی حلیہ میں پھر رہا ہوں اب وہ پانچ دس سال پہلے جو مطمیزی ہوتی تھی امامِ اباقابا کی الحمدللہ اس نوکر نے اس مطمیزی کو کم کروایا ہے کوئی سفر ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی برابر میں آکے نہ مٹھے اور وہ یہ نہ کہے آپ شیعہ مولوی ہیں سوال کرلو تو میں پہلا جواب تو اسے دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لئے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کرتے ہیں یہ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں ہم سے نہیں پوچھتے کالے کپڑے میں پہنتا ہوں جواب وہ دے بیٹھے ماتم میں کرتا ہوں تشریح کوئی اور کر رہا ہے جو کرتا ہی نہیں حضرداری ہم کرتے ہیں سوال کسی اور سے اور جواب کسی اور سے مانگا جا رہا ہے مولا علی سے مدد ہم مانگتے ہیں تشریح وہ کر رہے ہیں جنہیں شرک کے علاوہ کچھ نظر بھی آتا ہے شیعوں کا چالیس باروں کا قرآن ہے دس بار فلا کی بکری کا گئی بکری تمہاری ہے جواب ہم نے